ناظرین اس وقت ہم داتا نگر بادامی باغ میں وارٹر پر موجود ہیں آج اتوار کا دن ہے چھوڑی کا دن ہے اور پاکستان اور انڈیا کا محج بھی ہے اس کے باوجود یہاں پر لوگوں کا رشت جیدنی ہے آئیے ناظرین لوگوں سے بات کرتے ہیں حاج جمشید میرا نام ہے تو میں بھی یہ مینر وارٹر یہاں حاج صاحب کے پلانٹ سے لینے آیا ہوں اس نام خالد ہے اور میں خوکر اور صدیقہ انہوں نے سے پانی لینے آیا ہوں آج اینہ نے بہت اچھا کام کیتا ہے جب سے یہ شتار ہوا ہے تب سے پانی پی رہا ہے نام تنمیر ہے میں یہ بیکو چونگ سے آیا ہوں صداعات میرا نام اسلم ہے یہ بادامی باغ کذافی کلونی سے میں عثمان گئی میرا نام شاہد قریشی ہے یہ حاجی رمضان صاحب نے یہ فلٹر لگایا اور یہ تمام علاقے کے لوگوں کو بیماریوں سے محفوظ کر دیا ہے یہ شبیل لگایا ہے کہاں سے آپ آئے ہیں گھر اور سے اپنے کے سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ اس پلانٹ کے جو روح روا ہے حاجی رمضان چشتی آج اتبار کا دن ہے مگر وہ آج بھی یہاں پر ڈیوٹی کر رہے ہیں اور لوگوں کو فیس مل رہا ہے ملنے بائٹر پلانٹ پر پانی جو مل رہا ہے یہ انہی کی کاویش ہے یہ قریب قریب سال دو سال ہو گئے یہاں سے میں جب پانی لے کے آ رہا ہوں اور یہ گورنمنٹ کا اس طرف کوئی دھیان نہیں ہے یہ پرائیوٹلی لوگ اپنی طرف سے پیسے لگا گئے یہ سارا کچھ کہہ رہے ہیں جی ناظرین حاجی رمضان چشتی صاحب زادہ محمد احمد کے بیٹھے یہاں پر مصوی احمد موجود ہیں آئے ان سے بھی بات کرتے ہیں جی سلام علیکم اسلام علیکم جی میں ٹھیک ہوں آپ پہلے بھی آئے ہو گرانٹ کی یہاں بھی جی میں پہلے بھی آئے ہو مجھے بہت اچھا لگتا ہے جو یہ دنیا جو پانی دے رہے ہیں اچھی یہاں پا اب کیا پہلے بھی آئے ہو آپ سے زیادہ ہیں میں بہت ساخر محسوس کرتا ہوں آپ سے زیادہ ہیں اور آپ نے بھائیوٹلی ہاں جی ناظرین ابھی آپ کو کیمرے کی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو پانی دکھا رہے ہیں آپ کو یہ کتنا صاف اور شوا پانی ہے اور دوسری طرف آپ جو پانی دیکھ رہے ہیں کتنا گندہ اور گدلہ پانی ہے جو یہاں پر لوگوں کو پینے کے لئے مل رہے ہیں ایسا کیسے آپ ٹھیک ہیں ایسا بہت مبارک ہو ماشاءاللہ ہم پچھلے کوئی عادت پونے کہنے سے باہر قبری کہا رہے ہیں اور یہاں پر عوام کے جو بیوز سے وہ سن کر دل اتنا خوش ہوا کہ ان کا کہنا تھا کہ یہ کام جو حکومتوں کے کرنے والے ہیں یہ کام جو مرکزی حکومت کے ہیں یہ کام جو پنجاب حکومت کے ہیں مگر یہاں پر حکومت نام کی کوئی چیز نہیں یہاں پر اس علاقے کے لوگوں کو بڑا گندہ پانی مل رہا ہے اور پانی پینے کی جو دور کی بات یہ پانی سے بندہ نہا بھی نہیں سکتا یہاں کی عوام کے یہ بیوز سے حجی رمضان ششی صاحب ایک بات پھر نظام ٹی وی آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہے کہ اللہ پاک کا یہ مہینہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں اور اس کے علاوہ پورا سال آپ یہاں پر جو عوام کی خدمت کر رہے ہیں یقین مانیے اس کا عجل اللہ پاک ہی آپ کو دے گا اور یہ عوام جس طرح سے آپ کے لئے دعائیں کر رہی ہیں آپ کی فیملی کے لئے دعائیں کر رہی ہیں یہ یقین مانیے بہت بڑی انسانت کی بات ہے یہاں پر ہم نے بیٹھ دکھا کہ لوگوں کا اتنا بڑا راش اور جو مجمع لگو تھا دنیا کے دو سو بندے آ رہے ہیں کی سو جا رہے ہیں اور اس کے باپ جو ہم دیکھ رہے تھے کہ راش یہ جو نا وہ لوگ اب لکھاوٹ کوئی نہیں پانی لینے میں اتنے زیادہ جو پانی کے نال لگے تھے اور پانی کا پریشر اتنا زیادہ تھا کہ چند سیکنڈ میں ہی بڑی سے بڑی بوتل اور کولر بڑھ جاتا تھا اور یہ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ یہاں پر کتنے پلان لگے ہیں کہ جو یہاں پر اتنی عوام آ رہی ہے مگر لوگ بڑے بہ آسانی یہاں سے پانی لے کے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دفتر شاہی صاحب آپ کا شکریہ رانہ شاہی صاحب آپ کا شکریہ آپ تشریف لائے میرے آنے سے پہلے آپ نے پہلے ہی سب دیکھ لیا کہ ہزاروں لوگ اور لاکھوں لیٹر روز کا اللہ کے فضل سے جو ملر وارڈر کا پانی ہے وہ فری جا رہا ہے فری سبیل اللہ جا رہا ہے یہ مارا علاقہ آپ نے بزامی باکہ دیکھا یہ فیکٹری ایریا سارا اس میں فیکٹریوں کا جو گندہ پانی تضا وغیرہ اس میں جا رہا تھا تو اللہ تعالی کی مہربانی ہوئی کہ یہاں جو ہمارا پلانڈ لگا ہے اور اس کا پانی جو ون ففٹی ہے اس کا ٹیڈی ہے جو ہے ون ففٹی ہے اور یہ میرے حساب سے پورے پاکستان میں نہیں ہے ون ففٹی کسے کا بھی نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ کے نام کا تھا فی سبیل اللہ تھا کسی جزے چندہ نہیں تھا کوئی سیاست نہیں تھی تو اللہ کریم نے ہمیں یہ عطا کیا میرا بیٹا محمد آحمد بھی میری ہیلپ کر رہا ہے اور بھی آٹھ دس ماشاءاللہ لوگ ہیں انجینئر ہیں انجینئر محمد حسین صاحب جو جنمن کے پڑے ہوئے انہوں نے یہ پلانڈ جو ہے اس کی اس کو لگایا جی تو اللہ کی مہربانی سے آپ نے دیکھا کہ بار بجلی نہیں تھی اور بجلی نہیں تھی تو جنریٹر چاہ رہے تھے جی سر اور پورا علاقہ پورا لاہور جو ہے ادھر سے پانی لے کے جا رہا ہے جن جن کی حمد ہے کسی نے رکشے لگائے ہوئے کوئی گاڑیوں میں لے کے جا رہا ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے یہاں آتے ہیں کہ ہمیں یہ فائدہ پہنچ رہے ہیں ہماری صحت ہو رہی ہے یہ نہیں کہ ہم مفت کے چکر میں آ رہے ہیں تو اس کا میار انٹرنیشنل ہے اور یہ روز تقریباً ہمیں ایک دن چھوڑ کے اس کے فلٹر چیج کرتے ہیں اس کا میڈیا چیج کرتے ہیں جی سر تو تب جا کے یہ اس کو اللہ کے فضل جائے چھے سال ہوگا ہے تو چھے سالوں میں ڈاکٹر صاحب ایک بھی ناغہ نہیں ہے یہ کتنا اللہ کے ناغہ ہے یہ پال کمپنی کے اس کے فلٹر لگے ہیں جی سر اس سارا ایس ایس استعمال کیا ہے اس میں جتنا بھی میٹیل استعمال کیا گیا سارا ایمپورٹڈ ہے آپ نے چینہ کی کوئی چیز نہیں لگائی جب آپ نے اللہ کے فضل سے یہ اللہ کے دیا ہوئی حمد سے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس میں ہم رات دن اس میں لگے ہیں کہ کوئی لمحہ بھی جو زندگی کا ہمارا ہے وہ اللہ قریب کتنے دن انسان کی زندگی ہے تو اس کا فیدہ اٹھا لیا جائے تو یہ اللہ جسے چاہتا ہے اس کو چنتا ہے اور ہمیں یہ اللہ کی مہربانی سے کسی بندے سے یہ کرم ہے کہ آج تک کسی بندے سے ایک دھیلہ نہیں لیا ہوا یہ بڑا کرم ہے اور یہ زکاہ سے نہیں ہے کیونکہ اس کو میں نے بھی پینا ہے اللہ نے جو مجھے عمد دی ہے تو یہ زکاہ سے بھی نہیں ہے اللہ کے فضل سے جو محنت مزدوری کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا کوئی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے آج اتوار کا دن ہے اور آج کے دن ہی انڈیا اور فاکسن کا مہت بھی ہو رہا ہے اور اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ آپ کے پلانٹ پر یہاں پر معاشرہ لوگوں کا راشد دید نہیں تھا آپ کیا کہیں گے سوالے سے دیکھو نا جی لوگ اصل میں پریشان ہیں لوگ دکھی ہیں لوگ تکلیح میں ہیں یہاں کون آتا ہے کسی کے پاس ایک لمحہ ٹائم نہیں ڈاکٹر صاحب تو یہ دیکھو آپ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ بچارے باہر لینوں میں لگے ہیں اور اس میں ہم نے ایک پلانٹ نہیں چار رہا ہے یہ چار پلانٹ چار رہے ہیں پر منٹ ڈیلھ سو لیٹر پر منٹ والے یعنی کہ پانچ سو چھ سو لیٹر پر منٹ جا رہا ہے اور بیس سے بائیس پیپ چار رہے ہیں آپ نے دیکھ لیا کہ بائیس پیپ چار رہے ہیں اور بارہ سیکنڈ میں اس کی بوتل بار رہی ہے اور پی سی ای آر کی اس کے میار کی رپورٹ ہے کہ انٹرنیشنل میار ہے جی سر تو دیکھو نا آپ نے اگر یہاں ابھی بجلی نہیں ہے جہاں آپ کھڑے ہیں بجلی نہیں ہے جنریٹر چار رہے ہیں اگر بجلی یہ بند ہو جائیں تو ان بچاروں کے لیے کوئی ہے کوئی آسرا کوئی دوسرا میں نہیں کہتا کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے میں نے گورنمنٹ کو کہا ہے کہ آپ خربوں عربوں کی بات نہ کریں میری سر میں ایک عرض ہے اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں کہ بھی لوگوں کو لوگوں کے پیسوں سے لوگوں کے ٹیکسوں کے پیسے سے کرزوں سے اگر آپ پلانٹ لگا رہے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے مگر کامیابی بھی ضروری ہے لوگوں کو فائدہ بھی ضروری ہے اگر لوگوں کو فائدہ نہ ہوا لوگ سہراب نہ ہوئے تو یہ حسبتال بھرے پڑے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ حسبتالوں سے لوگوں کی جان چھڑائی جائے جیساں وہاں جا کے حسبتالوں میں کون لیٹے ہیں غریب لوگ لیٹے ہیں بے بس لوگ لیٹے ہیں تو وہاں تو وہ بندہ جاتا ہے جو آخری دومہ میں ہوتا ہے کسی کے پاس تو ڈاکٹر کے جانے کے لیے ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں بیماریاں کم ہو جائیں تو اس کا ایک ہی حال ہے کہ وہ ایسے ایسے پلان لگائے حکومت ایسے پلان ویسے نہ لگائے جو لگا رہی ہے جی سر اس میں مثال کے طور پچاس لاکھ روپے خرچہ آتا ہے اب مجھے ڈاکٹر صاحب آپ بتائے کہ ایک عرب میں پچاس پلان لگتے ہیں اگر لاہور میں آپ دو سو پلان لگا دیں تو میرے خیال سے لاہوریے ملل وارڈر سے نہائیں گے بھی لاہوریے ملل وارڈر سے نہائیں گے بھی پانی تو در کنال ملا اور پنجاب کا پانی اتنا آلہ ہے کہ میں نے دیکھا دنیا میں نے دیکھی ہے میں جوپان گیا تو آج سے تیس سال پہلے تو اس حکمرانوں نے اپنی عوام کے لیے سمندر کے اوپر پلان لگائے آرو پلان لگا کے وہاں پانی نہیں ہے جی سر سمندر کے اوپر اس کے پلان لگا کے آرو پلان لگا کے عوام کو پانی دے رہے ہیں ان کے حسبتال خالی پڑے ہیں کیوں پڑے ہیں وہ قوم ساری صحت مانتا ہے اگر قوم بیمار ہوگی تو وہ کیا ترقی کرے گی جی سر کوئی ترقی کر سکتا ہے قوم ہی ساری بیمار ہے تو کیوں ہو رہی ہے اصل اصل کام نہیں اور جو ہم نے کرنا ہے وہ ہم کرنی رہے جو نہیں کرنا وہ کر رہے ہیں جی سر اور صرف پچاس لاکھ روپیہ ایک پلان پر خرچاتا ہے اور دو سے تین لاکھ انسان روز کا پانی پی سکتا ہے جی سر اب ہم پلان لگا دیتے ہیں بڑی اچھی بات ہے لگنے چاہیے لوگ آپ دیکھو اور اس سے اور خوشی کی بات ہے کہ یہ مارے پلان دیکھ کے اللہ کے فضل سے لاہور میں چھ پلان لگ گئے اسی پلان کو کیونکہ یہ اللہ کی مہربانی سے پہلا پلان تھا جو فیس بن اللہ اس فقیر نے اسامل لگایا یہ چھ سال ہوگے مسلسل اور اس کی عید کی بھی چھٹی نہیں ہے اللہ کا ایسا انعام ہے کہ جو جتنے مارے ساتھی کام کر رہے ہیں جی سر وہ اتنے دل جوئی سے کرتے ہیں اتنے پیار سے کرتے ہیں آپ نے دیکھ لیا بار وہ خود سارے لگے میں خود لگا ہوتا ہوں یہ میرا پوتا لگا ہے میرا بیٹا لگا ہے مطلب ہے اب میں اور کیا چاہیے یہ اللہ کا اتنی مہربانی ہے اتنے انعامات ہیں اس مالک کے ہم نے اپنا پیسہ اپنی جد جان لگا دی آپ میرے ساتھ جائیے مرید کے میں میرے دوست ہے محمد انوار صاحب سید عابد صاحب شاہ صاحب انہوں نے وہاں پانچ پلان لگا دیے جس سے وہ سارے فیس بھی لے لے جب ایک اچھا کام ہوگا نا وہ آپ کو بھی خوشی ہوگی اگر وہ دل کی گہرائیوں سے کیا گیا ہے اگر میرا لالج سیاست ہے میرا لالج کوئی انعام لینا ہے میرا لالج میں کوئی ایوارڈ لینا ہے تو بھائی یہ سارا ختم ہو جائے گا اس میں پرکت ختم ہو جائے گی جس سے یہ ویران ہو جائے گا آپ نے کہا چھ سال میں اللہ کے فضل سے ایک ناغہ نہیں ہے اور کسی بندے سے ایک دھیلہ نہیں ہے جس سے اور یہ سولہ گھنٹے سروس ہے سولہ گھنٹے آپ کے خدمت ہے اور نہیں آ سکتے یہاں تو اللہ کے فضل سے میں نے ان کے لئے رکشے لگا دیئے کہ ابھی ان کے گھر تک بچاؤ کیونکہ وہ آ نہیں سکتے میرے قریبی ہے میرے رشتہ دار ہے میرے دوست ہے تو اللہ کے فضل سے ایک پورا رکشہ لگایا ہوا ہے وہ روز ہر وابڈا ٹال گلبر ڈیفینس جہاں جہاں بھی وہ اللہ کے فضل سے لے کے جا رہا ہے